بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام عن رسول اللہ نبدأ بدراست متن القواعد الاربع شیخ انشاءاللہ قواعد الاربع کا جو بترس دیں گے آپ کو ایک مطن ہے القواعد الاربع في التوحید قواعد الاربع جو مطن ہے یہ توحید کے بارے میں وذکرنا لماذا ندرس التوحید اس سے بہتر شیخ بتا چکے ہیں کہ توحید کیوں ہمیں پڑھائیں وندرس هذا القواعد الاربع حتی نستطيع نرد على اہل الشرک في زماننا انشاءاللہ ہم قواعد الاربع کو پڑھیں گے اگر ہم اس سے جال لیں گے تو ہم جو دوسری فرقے کے لوگ ہیں مشرق لوگ ہیں اوپر ہم رض کر سکتے ہیں لیکن یحرم على المسلم السماع للشبہ یعنی لا يسمع الشبہ یغلق باب الشبہ مسلم پر حرام ہے کہ شبہ والی چیز کو سنے بلکہ اپنے اندر اسے فٹکنے بھی اپنے پاس فٹکنے بھی نہ دیں اسے هذا القواعد الاربع فيها مقدمہ وفيها لماذا ندرس التوحید وفيها القواعد الاربع اسے کتاب کے اندر اس بدن میں اس مقدمہ بھی ہے توحید کا اندرس دیں والقواعد الاربع چار قواعدہ المقدمہ فيها المؤلف رحم اللہ تعالی دعا لطالب ودعا لقالب اس مقدمے میں مصنف رحم اللہ نے طالب علم کو جو ہے اس کو پڑھنے کے لئے دعوت دیا ہے ودعا اللہ سبحانہ وتعالی ان يجعالك من اولیاء اور دعا کیا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی آپ کو اپنے اولیاء بھی سنشمار کرے من ہم اولیاء اللہ اولیاء اللہ کون ہے اولیاء اللہ ہم الذین جمعوا بین الائمان والتقوة اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان اور تقوة جن کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں نعم لو كان عندنا انسان یا نام بین القبو مثال کی طور پر اگر کوئی شخص جو ہے قبر کے بیچ میں سوئے یا شراب پیے یا سرب چوری کرے نماز نہ پڑھے اور نہ اپنے شاپکے کھانے سے بچے گناہ کے تمام چیزوں کو بجا لائے نیکی کا کوئی کام نہ کرے نماز نروزہ 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 کوئی کام نہ کرے یہ ولی ہے کوئی شک نہیں اس میں من اولیاء الشیطان لیکن یہ ولی اللہ کا نہیں شیطان کا ولی ہے لابدن نفرق بين اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان جاننا ضروری ہے کہ کون شیطان کا ولی ہے اور کون اللہ کا ولی ہے نعم بعد هذا ذکر المؤلف رحم اللہ تعالی اسباب السعاد اس کے بعد مسلم رحم اللہ نے ہمیں اسباب بدلہ السعادت کی یعنی نیک بختی کی جو ہے تین چیزیں بدلائی ہیں جو ہمیں نیک بختی کی طرف دعوت دیں گے السعید وہ ہے جو جب اللہ تعالی اسے نعمت دے خوشحالی رہے اسے تو اللہ کا شکریہ بجا لائے اور جب اسے پریشانی آئے تو وہ سبر کریں اور جب اسے کوئی گناہ سرزل ہو جائے تو وہ اللہ سے استقفار کریں النعم ابتلا ابتلا و اختبار و امتحان لنا یہ جو نعمت اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے یہ ہمارے لئے ایک امتحان ہے اور یہ ایک آزمائش کی بڑی ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کیا آپ کو ہم نے جو نعمت دی ہے کیا آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو امتحان میں آپ کیسے کامیاب ہوں گے نعمت کے آنے سے پہلے آپ کا تعالی اللہ سے ہو گرولہ سے نہیں کثیر من الناس یفکر عندما یمشی في الطریق مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ جو ہے گورو فکر کرتے رہتے ہیں خاص طرح سے براستے پر چلتے وقت یا قل لو اتعرف علیہ مثلا رئیس الوزیر التاجر اعطین من اموال وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش کے جو ہے ہمارے پہنچ وزیر تک ہوتا یا کسی اور بڑے امیر کے پاس ہوتا تو خوشتا کہ وہ ہمیں کچھ مال دے دیتا یہ تعلق بغیر اللہ یہ تعلق اللہ کے علاوہ سے الجنہ تطلب من من جنت کو کسی آپ مانگو گے تطلب من اللہ لماذا اللہ سے مانگا جائے گا جنت کو کیوں لأنہ هو الذي يملك جنت صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے کیوں لأنہ هو الذي يملك اللہ سبحانه وتعالی هو الذي يملك الجنہ جنت صرف اللہ سے کیوں مانگا جاتا ہے کیوں کہ اللہ تعالی ہی جنت کا مالک اسی طرح سے رزق ہے وہ اللہ کے ناما کسی سے نہیں مانگا جا سکتا اسی لئے غیر اللہ سے آپ تعلق نہ رکھیں رزق اس لئے بلکہ رزق چاہیے آپ کو تو اللہ سے مانگی یہ نعمت کے آنے سے پہلے ہے لیکن جب نعمت اللہ کو دے لے تو اللہ کا شکریہ بجانا تشکرها بالقلب اقرار واعتراف انہ كل ما بکا من نعمة فيها من اللہ دل کے ساتھ اللہ کا شکریہ دا کرے یہ قدار ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی اللہ نے دیا ہے وتشکرها باللسان تقول هذا من فضل ربی الحمدللہ اور زبان سے بھیجو اس کا شکریہ بجانا ہے اور کہ الحمدللہ اللہ ترانے ہمیں دیا ہے وتشکرها بالجوارح بان تصرف هذه النعمة في شکر المنعم لا في کفر المنعم تو آپ اپنے ہاتھ پہر سے بھی نعمت کا شکریہ بجانا لائیں یعنی مثلا نعمت المال تشکر بان یونفق في طاعت اللہ لا في معصیت جیسے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا تو شکریہ کے طور پر آپ اللہ کا تعاق میں خرچہ کریں معصیت میں برائی 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 چیز میں اپنے مالوں بنا خرچ کریں تمام امت کا اجماع ہے کہ اگر مسلمان کے پاس کوئی پریشانی آجائے تو اس پر صبر کریں بعض الناس حدان اللہ ایاهم عند المصیبہ عند الابتلاق یتسخط یاعترض عن قوال قدر بعض لوگ جو ہے اللہ بلا انہیں حدایت دے جب انہیں کوئی مسیبت آتی ہے تو واویلہ کرتے ہیں قضاء و قدر پر جو ہے کوئی برا فلا کہتے ہیں یاعترض بقلب لا يرضا اپنے دل سے کے ساتھ بھی اعتراض کرتے ہیں رازے نہیں ہوتے اللہ کے قضاء و قدر پر یاعترض بلسان یا سب بیشتم یا لعب زبان سے بھی کہتے ہیں لانت برساتے ہیں گالی دیتے ہیں الڈا پڑتا بولتے ہیں یاعترض بجوارح یاکسر اسی طرح سے ہاتھ سے بھی اس کا اعتراض کرتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے سامنے سے توڑتے بھی ہیں کوئی مسئبت آنے پر یا شک الجیوب اور جو ہے بھوک کی شکایت کرتے ہیں یا انتف الشعور اور جو ہے فروا بدن کو جسم کو سب کھلاتے ہیں تکھاتے ہیں یا لطم الخدود یا اسی طرح سے گال پر چاٹا مارتے ہیں پریشانی آئے پر المسلم يصبر ولا تسخب لیکن مسلم کا یہ شعوہ نہیں یہ واویلہ ہے جذر روکرہ یہ نہ کریں یہ مسلم کا شعوہ نہیں بلکہ سبر کریں الاشکال كل الاشکال في ان الانسان يذنب ولا استغفر سارے اشکالوں کا دار و مدار یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا نعم فائذا اذنب انسان واستغفر هذا لا نوجہ له اللہ لیکن اگر کوئی مسلم اگر غلطی کرے اور پھر توبہ کر لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں لیکن نلوم من یذنب ولا استغفر لیکن ملامت ایسے شخص پر ہے جو غلطی کرے اور توبہ نہ کرے نعم یہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ سعادت کی بات ہے کہ انسان کو جب اللہ کا نعمت دے دے تو شکریہ وجہ لائے اور اگر اسے کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر سفر کرے اگر یہ دوروں چیزیں ہیں تو وہ سعادت ہے نعم اما الثانی لماذا ندرس التوحید فہذا قد تقدم معنی ان الشیطان یرید ان یوقع بنی آدم اور یہ جو دوسری قسم ہے یہ ہے کہ ہم کیوں توحید کے اوپڑے ہیں یہ گزر چکا ہے شیطان ہمیشہ ہمارے ایک ہاتھ میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو جو ہے شرک میں داخل کر دے نعم اب اس کے بعد جو ہے قواعد عربہ بیان کرے گا بعض الناس حدان اللہ یا یطوب حول القبور بعض لوگ قعبہ کا جو ہے مثلا قبروں کی طواف کرتے ہیں یسجد لغیر اللہ یذبح لأصحاب القبور یذبح للجن اسی طرح جن کے لئے زباہ کرتے ہیں سجدے قبروں کا سجدہ کرتے ہیں اور کتا نہیں کیا کیا شرکیاں کام کرتے ہیں فَإِذَا قُلْثْ لَهُ لِمَادَ تَصْنِعْ هَذَا اگر آپ اسے پہنگے آپ کیوں ایسا کرتے ہیں هذا هو الشرک اللہ اکبر تو آپ پہنگے کہ یہی شرک اکبر ہے یا قُلْ لَا آنَا آنَا قُلْ ان اللہ هو الخالق وَهُوَ الرَّازِق لیکن وہ کہا نہیں نہیں یہ شرک نہیں ہے بلکہ میں تو فکر کہتا ہوں کہ اللہ خالق ہے رازق ہے نقل هذا لا يکفر لابد تصرف للہ سبحانہ وتعالی نواع التوحید الثلاث تو مجھ سے کہیں گے کہ نہیں نہیں ضروری ہے کہ یہ توحید کے تینوں قسمیں سب اللہ کے لئے ہونی چاہئے اما ان تصرف عبادة واحدة لغیر اللہ فہذا والشرک الاکبر اگر ایک ادنا سی بھی عبادت اگر دوسرے کے لئے کریں گے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا نعم القاعد الثانی دوسرا قاعدہ بعض الناس ادان اللہ ایاہم یقل آنا ارید من الصالحین من الاولیاء ارید منهم ان يقربون ان اللہ یشفعونی عند اللہ بعض لوگ صالحین جو نیک لوگ ہوتے ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے اللہ کے لئے پہنچنے کا واسطہ جو ہے واسطہ ہے صرف ہمارے نقل هذا الكلام هو كلام الكفار اور بهذا کفرهم اللہ سبحانہ وتعالی تو ہم اسے کہے کہ یہ بات جو ہے کافروں کا شعوہ ہے کافروں کا کام ہے اور اسی کو اللہ تبارتاللہ نے کفر کہا ہے القاعدہ الثالثہ تیسرا قاعدہ قاعدہ الثالثہ ان بعض الناس اظن ان الشرک فقط في عبادت الاسنا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے صریف پتھروں کے پوجا کرنے ہی میں ہے اما عبادت الانبیاء والرسل علیہم الصلاة والسلام عبادت الملیک علیہم السلام عبادت الاخجاب عبادت الاشجاب عبادت غیر اللہ سبحانہ وتعالی اقول هذا ليس بشرک تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کرنا انبیاء والرسل کی عبادت کرنا یا درخ کی عبادت کرنا یہ سب شرک نہیں ہے بلکہ صریف پتھر کی پوجا کرنا یہ شرک ہے نقول عندنا آیات کثيرة وحادث کثيرة فیہا ان اللہ کفر من عبد الانبیاء ورسول علیہ مصلاة والسلام عبد الملیک عبد الصالحین ولم يفرق اللہ سبحانہ وتعالی بین شرک و شرک قرآن کی بہت سی آیتیں حدیث کی بہت سی چیزیں حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالی اور اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی عبادت رسول کی عبادت نبی کی عبادت سب کے سب جو ہے کفر ہے اللہ تمہارا نے جس طرح سے پتھر کے کفر کو انکار کیا ہے ایسے ان کے بھی جو ہے عبادت کو انکار کیا ہے کوئی فرق نہیں کی نعم امر اللہ سبحانہ وتعالی بے عبادت ونہا عن الشرک بجميع انواع اللہ تمہارا نے اپنی عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادت کے اور بھی اقسام ہیں لوگ جو دوسرے کی طرف اللہ کی رہنی ہے وہ سب کے سب کفر ہے شیر